السلام علیکم سو آج کس ویڈیو میں میں کرنے لگی ہوں درما پلیننگ بھی اس کو کہا جاتا ہے فیس شیوینگ بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے آپ کیسے گرمے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ کا سکن کافی زیادہ ڈیمج ہو جائے گی اس کے لئے ہمیں چاہیے کوکونٹ اوئل آپ کو ریزرز چاہیے آپ کو انٹی سیپٹک کو سپری چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی اوئل آپ لگا سکتے ہیں کوکونٹ اوئل کا ہونا ضروری نہیں ہے کوکونٹ اوئل لگا سکتے ہیں ایلو ریجل لگا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کسی طرح کا اوئل جو جوبا اوئل ایلمن اوئل کچھ بھی ہے تو آپ نے لگا لینا ہے پورے فیس پر ایک تین لیئر لگانی یا زیادہ نہیں لگانا اس کو فول فیس پر لگا کے دو سے تین منٹ تک آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے سکن سینسٹیو ہے تو کوشش کریں کہ آپ کوکونٹ اوئل کو دس منٹ پر لگا کے پہلے رکھیں اور اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں اور آپ نے ریزر لینا ہے یا درما پلیننگ بیس کو کہا جاتا ہے لیکن درما پلیننگ کا جو بلیڈ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ شارپ ہوتا ہے تو اس میں میں یہ ریزر لے رہی ہوں اس کو آپ نے جیسے آپ کے بالوں کی ڈریکشن آ رہی ہے اوپر سے نیچے اسی طریقے سے بالوں کی ڈریکشن کے حساب سے آپ نے اپلائی کرنا ہے جتنے بھی جو آپ کو ہیر پساند نہیں ہے جتنے بھی اس طرح کے انیسیسری ہیر ہیں آپ اس کو آرام اور آسان طریقے سے ریموف کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے میت ہوتی ہے کبھی اس کو اپلائی کرنے سے ہمارے ہیر بہت زیادہ موٹی ہونے لگ جاتے ہیں یہ بعد ان کی گروت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ فارغ زبنی کی سوچیں کہ آپ آئی برو کے بال ڈیلی کٹو ڈیلی کٹو لیکن ایسا ایک ٹائم تو نہیں آئے گا کہ آئی برو کے بال آپ کے جیسے ہیر کے لمبے بال ہوتے ہیں بیسے ہو جائیں بلگوی ایسا نہیں ہوتا یہ آپ کے باڈی اور آپ کے خانونس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہیر کس طریقے سے آرہے ہیں فیس کے کسے یا پر آرہے ہیں اگر آپ کے فیس پر بہت زیادہ ہیرز آرہے ہیں ایسا بین کہ آپ کو خانونل ایشو ہے یا آپ کو سکن کے بال کو کوئی اور پربلم ہو یا آپ کو تھائی رون ہو سکتا ہے یا آپ کو ٹرسٹر ٹرنوں پر نیچے جا سکتا ہے وہ بھی ایشو سوچ سکتے ہیں کیونکہ ضرور نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈرما پلیننگ ایک دفعہ کر لیا ہے بالوں سے شیئر کر لیا ہے تو سارے جنتگیہ آپ کے بالا موٹے آئیں گے داڑی آجے گے اس طرح کا کچھ بھی یہ طرح کی میتھ بنی ہوئی ہے پاکستانی ایشنز میں تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پروپر طریقے سے بغیر کوئی کٹ لگائے بالوں کو پروپر طریقے سے آپ ریموف کر سکتے ہیں ایسے نمبر ٹو پر اگر کچھ درمیان میں کٹ لگ بھی جاتا ہے تو اس کا سکار نہیں پڑتا یہ حلقہ ایک معمولی سا کٹ ہوتا ہے جو آپ کے سکن دو سے تین دن کے اندر اندر اس کو ریکاور کر لیتی ہے اس طرح کے ریزر آپ ایک دفعہ یوز کرنا ہے دوسری دفعہ اس کو یوز نہیں کرنا نیک تک استعمال کریں اور ہفتے میں آپ اس کو ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی بیسیس پر میک اپ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی فیس کے حساب سے اپنی کلینزنگ کرنا چاہتے تو ایوری منت کیا کریں ایوری منت کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکننگ دفعہ پروپر کلین ہو جاتی ہے یہ نہ صرف بالوں کو ریموف کرتا ہے بلکہ سکن کو فیزیکل طریقے سے ایکسپولییٹ کرتا ہے فیزیکل طریقے سے جیسے ہم سکرب کرتے ہیں ڈرما پلیننگ پروفیشنل جا کے کرواتے ہیں یہ کسی طرح کا مایکرو ڈرما بریسیون ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں یہ اسی طریقے سے ایک افیکٹ رہتا ہے تاکہ آپ کی سکن کے جتنے بھی ہیر ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ آپ کی سکن کی اپرلیٹ جو ہوتی ہے جو رف ہوتی ہے جو ایک طرح کی ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں یہ ان کو بھی ریموف کر گیتا ہے تو اس کو اپنے آرام سے پروپر طریقے سیر کرنا ہے اوئل لگا لیں گے تو زیادہ بیسٹ ہوگا کیونکہ یہ سمودلی بالوں کو ریموف کرتا ہے اگر آپ ایلو میرا جل لگائیں گے وہ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ بہت بہت ڈرائی ہو جاتی آپ کو بار بار پانی ایڈ کرنا پڑتا ہے آپ اس سے آئیبرو بنا سکتے ہیں آپ اس سے اپنے پروپر فیس کے ہیر کر سکتے ہیں تو یہ بہت پروپیشنلی طریقہ ہے اس کو ہم کلینک میں استعمال کرتے ہیں اچھا ڈروا پلیننگ کرنے کے بعد آپ نے جتنی بھی آپ ایکسیز ہیر ہے اپنے کارٹن پیٹ سے ہموگ کرنا کوشش کرنی ہے اپنے ہاتھوں کو سکن سے کارٹن پیٹ سے ہی اپلائے کریں اس طرح ایسا ہوتا ہے کہ سکن کے پروپر فیس کی نکتی کسی پروپر کلین ہوتی ہے اگر اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کو اپلائے کریں اور آپ اپنے ہاتھوں کو بیکٹیریہ ہو سکتا ہے یا کچھ رسیم ہو سکتا ہے جب اپنے سکنے پلائے کریں تو کیا ہوگا پس پر ہو جائے گی وہ سارا بیکٹیریہ بیکٹیریہ بہت زیادہ چانسز ہوتی ہے اسی وجہ سے درما پریننگ کرنے کے فوراں بعد آپ اپنے سکنے کو اپلائے کریں تاکہ اگر حلکہ کوکاسا کوئی ڈاکٹیریہ یا کھول پیٹیریہ اپنے سکنے پڑھلائے کریں تو ساتھ ہی ادھا مجھورہ آپ سکنے کلین پڑھلائے کریں اپنے سکنے پڑھلائے کرنے کے اس کے بعد سب سے بیسٹ ہے کہ آپ ہائی ہونے بیس جل استعمال کریں جس پر آپ اسکنے کو ہائیڈریٹ کرسکے ایلو ہے اس کو بہر اگر آپ اپس ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پروفیشنل ہم زیادہ رکھلائے کرتے ہیں آپ ہائی ہائیڈریٹ ہائیڈریٹ ہو جائے یہ کمپلیٹ سٹیپ اگر آپ ویڈیو اچھی لیکن سبسکرائب کرنا فالو کرنا لائک اپنے ڈبانا نہیں بولنا اللہ حافظ ہم یاد رکھے گا یہ فائن ہو گئے ہائیڈریٹ موسیقی